بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بہت بڑی کنفیجن تھی لوگوں کو جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ صحیح کیٹو کر رہے ہیں لوگ کارپے ہیں تو ٹرائیگرسائیڈ جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور ابھی ریسنٹلی ہارٹ اٹیک میں سب سے بڑا ریس فیکٹر ٹرائیگرسائیڈ ہے تو اس میں کچھ دوائیاں ہیں آپ کیٹو صحیح کر رہے ہیں لیکن کچھ دوائیاں لے رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی ٹرائیگرسائیڈ بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے ٹرائیگرسائیڈ پر کلک کریں گے تو نیچے لنک میں میں نے تمام لیکچر کولیسٹرال کے ٹرائیگرسائیڈ کے کٹھے کر دیا ہیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی تو آج دیکھتے ہیں وہ کون سی دوائیاں ہیں جو کہ ٹرائیگرسائیڈ کو بڑھاتی ہیں سب سے پہلے اسٹوژن پیلز ہیں جیسے فیملی پلانی کے دوائیاں اور تیریریہ ہوتی ہیں یہ اس کو ٹرائیگرسائیڈ کو بڑھاتا ہے لمبا چھوڑا میکنیزم ہے لیکن آسانی کے لیے آپ اتنا یاد رکھیں دوسرے نمبر پہ بیٹا بلوکر ہے ایٹینالال پروپینالال میٹا پروپینالال یہ آپ پرپیٹیشن کے لیے بھی دیتے ہیں پیلپیٹیشن کے لیے بھی دیتے ہیں یہ بھی ٹرائیگرسائیڈ کو بڑھاتے ہیں تیسرا انٹی سائکوٹک ڈرگ نفسیاتی مالے دیتے ہیں تینشن کے لیے دیپریشن کے لیے یہ دوائیاں بھی ساری جو ہے جو نیو جنرشن آئی ہیں وہ کم بڑھاتی ہیں لیکن پرانی ساری بڑھاتی ہیں اور اس کے بعد سٹیریڈ ہے خاص کر جو لیتے ہیں وہ لانگ ٹرم لو شارٹرم میں نہیں جو دو تین مینے بعد دیں گے وہ ٹریکسائیڈ کو بہت زب بڑھائیں گی شگر بھی بڑھا دیتی ہیں اس میں نے آپ کو بتایا ہے وہ فیٹ بھی بڑھاتی ہیں فیٹی لیور بھی کرتی ہیں پھر ڈائیوریٹکس ہیں جو شاپ آور دوائیاں ہیں جو ہم بلڈ پر شکل دیتے ہیں جیسے فوسامائٹ ہے لیپسکس کے نام چاہتے ہیں تھائیزائیڈ ہے کرون تھائیزائیڈ ہے یہ بھی بڑھا دیتے ہیں اس کو پھر اسٹوژن ریسپٹر مولیٹر جو ہم سی اے بریسٹ میں دیتے ہیں ٹموکسفین ہے اور پہلے کچھ حرصہ پہلے ایویسٹا جو یہ آسٹوپروسیز میں عورتوں کو دیا کرتے تھے تو یہ ساری دوائیاں جو ہیں یہ ٹرائیگرسرائٹ کو بڑھا دیتی ہیں اور ابھی ریسنٹلی ٹرائیگرسرائٹ واحد ریسپٹر ہے کولیسٹرال الڈیل نہیں ہے انشاءاللہ الڈیل کے بارے میں سٹیٹن ڈرگ کے بارے میں میں اگلے لیکچر میں آپ کو ریسنٹ ایڈوانسز ایک بہترین ریویو آرٹیکل بتاؤں گا وہ آپ نے دیکھ لینا ہے اور آخر میں یہ ایک بہت اچھی خبر ہے آپ کے لیے کیونکہ پاکستان میں کے ٹو نہیں مل رہا تھا اور امپورٹڈ بہت مہنگا تھا تو میں نے اس کی جگہ مجبوری میں لیکچر تھرٹی نائن میں سپلیمنٹ میں کیلسوپ ٹیبلرز آپ کو دی تھی مجبوری میں اب سنیڈی پرو کے نام سے کے ٹو ہنڈر میکروگرام اور دی تھری ٹو تھوزنڈ انٹرشن یونٹ پیکنگ میں آگیا ہے اب آپ یہ لے لیں اس کے ساتھ اگر آپ دو لاکھ والا ایک کیپسول مہینے کا لے لیا کریں تو یہ آپ کی بہت بہتر ہوگا اور جو لوگ خون میں ڈی تھری لیورٹیشٹ کرا لیں اگر اسی سے اوپر ہو جائے تو پھر وہ یہ چھوڑ سکتے ہیں مہینے دو مہینے کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کیپسول ایک یا دو روز لے لیں اور نو مہینے بعد دو تین مہینے کا بریک دے جا کریں کیونکہ ویٹامنڈ ڈی تھری لیورٹ میں دو سے تین مہینے کے لیے سٹور ہو جاتا ہے اچھا جی اللہ حافظ